اسلام علیکم سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو میں ہم لیکچے نامر 24 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فینل ٹائب کے تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے ہم جو کہ فینل ٹائب کا سلے بس میں اسی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کروا دوں تو پریویس میں میں نے پارٹ وان میں جو ہے کہ وہ تو 35 لیکچے کمپلیٹ کروایا تھے لیکن وہ کچھ پرابلم کی وجہ سے جو ہے کہ میں نے جو ہے کہ 23 لیکچے پروڑ کی تھی باقی جو ہے وہ میں نے ایڈٹ کیے تھے وہ رموو کر دیت کیونکہ اس میں کچھ ایر اس کو بھی پرابلم تھا تو آج جو میں لیکچے نامر 24 سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا کہ آپ کو 45 لیکچے کے اندر آپ کو جو کی کمپلیٹ جو کے پرپریشن کھواز جو پر ٹاپکس جو کے پیپر کے پوائنٹ آبیو سے امپورٹنٹ ہیں تو چلی ہم جو کہ آپ ویڈیو لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرس مارے پاس جو کہ ٹاپکس تھی ہے کہ آرڈ ٹیکچر مارڈلز کیا ہوتے ہیں اس مارے پاس ٹو ٹائپس ہے ایک ہمارے پ Static کا مضبط ہوتا ہے اس کے اندر مارے پاس جو głلاتv ہوتی ہیں ڈینوں میں مگڑل ideia جو ان کو شو کروایا جاتا ہے جس میں مارے پاس آجاتا ہے consistency préf閉 پکس تھی How to على مارڈلز کیاwatch اللہ سڈیو کمپونٹ شو کرواتے ہیں اور اس کے اندر دینامیس کا اندر Camera ب청 activité cone مارٹل کے اندر ہمارے پاس آجاتے ہیں اس کے آپ نے یہ پوائنٹس ریڈرٹ کا لینے ہیں اچھا یہ تو پوائنٹس کے پوٹر میں آپ کو جیسے اس کی تیوری کرواد دیتا ہوں کہ اس کا کیا ملحب ہے اس پوری لین کا اس پوری کا ملحب ہے کہ ہم جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں میڈر میں راکھتے ہیں اب لیٹس پوز یہ دیکھ میرے پاس ڈیٹا ہے اب اس کو میں میڈر میں راکھتی ہے اور باقی جتنے بھی کمپیٹر پکھانا وہ اس کے ساتھ میرے دیائیگرام تو میرے پاس صحیح نہیں بن رہی تو ماؤس پیک اپ اچھا یہ دیکھ ہمارے پاس آپ یہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا یہ ڈی سے ڈیٹا ہے اور یہ کمپیٹر اے ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کمپیٹر بھی ہے یہ سی ہے آپ کیا یہ ڈیٹا ہمارے میڈر میں اور یہ تمام ان تینوں کو جو کہ ڈیٹا شیئر کر رہا ہے آپ سیکنڈ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے یہ مارے پاس کیا ہے یہ ایک ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی مارے پاس جتنے بھی سسٹم کے ساتھ ہے وہ کیا کریں گے وہ ڈیٹا کان سے ایکسس کریں گے وہ وہ یہ جو سسٹم مارے پاس ہے میڈل کے اندر اس سے ڈیٹا لیں گے ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ الیبریٹ ہے ایک کو میں نے توسا ہے آپ کو اور بھی بتا دیا یہ نیکس جو کہ آپ نے جہاں سے یہ سسٹم یاد رکھ لینا ہے اچھا یہ مارے پاس جس طرح یہ بھی بنا ہوتا ہے یہ مارے پاس ایک میڈل میں پڑھو ڈیٹا یہ باقی جتنے مکلان جہاں سے یہ ڈیٹا جو گٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ایڈوانٹیج میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں ایڈوانٹیج کا ملو بہتا ہے کہ مین کی یہاں پہ کیا ہے لارج ڈیٹا ہے لارج ڈیٹا جو ہے کہ اس کو شیئر ہمارے لیے جو کہ یہ جو کہ بیسٹ بھی ہے ٹھیک ہے اب میں بہت سا ڈیٹا شیئر کرنا ہے یہاں پہ پڑھو اب ان تمام کمپیٹر کو میں جو ڈیٹا جو کہ شیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اور سیکنڈ پوائنٹس کے لکھو ہے ایڈوانٹیج کا اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے سینٹر سے ڈیٹا جو ہمارے پاس کوئی بھی کمپیٹر جو ازلی جو ہے کہ ایکسیس جاٹس کر سکتا ہے سینٹر ہے یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر سسٹم کو نہ جا ہے کہ اس کے سسٹم کے اندر جو ہے کہ اٹیچ ہونا behöver ہے اس کے ساتھ یہ کیا کانے کا اس کو آسکت نہیں تک رہے ٹھیک ہے اب اس پر کلائنٹ اور سر اور ماڈر کے ہوتے ہیں هدو سر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کا AMAR پاس بینڈ آج ہاں اس کا سر کے لیڈہ کارچی کے اندر کوئڑے کوئی ڈیٹا لینا وہ کیا کرے گا اب اس client کو ڈیٹا چاہیے وہ کیا کرے گا سرور کو request بیج گا اور یہ سرور دیکھے گا اس کی request کو check کرے گا اگر accept کرے گا پھر کیا اس کو ڈیٹا جو ہے کہ وہ اس کو provide کر دے یہ چیزیں یہاں پر love rate کی جائیں ہیں اس کے بعد to the point میں آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد client vantages کہا ہے اگر میں نے let's pass اس کے اندر کوئی اور اکر یہاں پر اس کے ساتھ کوئی اور client جو کہ add کنا ہے تم ہم اجلی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب کوئی بھی مین کے کلائنٹ ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ سرور سے ڈیٹا جو ہے کہ اکسیس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک ڈیس ایڈیونٹیج بہت بڑے یہ ہے کہ اگر اس کمپیٹر کو میں نے دیکھنا ہے نا لیٹس پوز اگر رینڈیم لی میں نے کسی کمپیٹر کو دیکھنا ہے کہ وہ کون کون چی خدمات سے نجاب دے رہا تو میں نے میری لیے ڈیفکل ڈاگ آس چیز کو جانا ٹھیک ہے یہ اس کا ایک ڈیس ایڈیونٹیج چیز ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس لیکچے نمبر میرے خاص ٹونٹی فائیو کی طرف ہی ملک کرتے ہیں اتنی چیزیں نہیں ہیں اچھا اب مارے پاس زیرو انسٹال کیا ہوتا ہے زیرو انسٹال یہ اس پوری تھیوری کا جو ہے کہ میں آپ کو جو جس ہم کہتے ہیں اس پوری نچوڑ جو ہوتا ہے وہ میں آپ بتا دوں اس کا کیا ہے جس ٹو لائن میں بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب کلائنٹ کی طرف سے اگر وہ اس نے کچھ بھی نہیں مین کے کیا ہوا انسٹال یا لیٹس پوز آپ ازیوم کر لیں کہ کلائنٹ کی طرف سے بلکل ہے لیٹر بیٹھوڑے بہت جو کہ اس نے پوری نمبر کی ہوئی ہے وہ مارے پاس کے آگا زیرو انسٹال ہوگا ٹھیک ہے مین کے جیسے وہ دکھانے کے لیشو آپ کرانے کے بعد تھوڑا بہت اس نے انسٹال کیا ہوا ٹھیک ہے انٹائر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جس طرح فیٹ اور تھن کا یہ دیکھتا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ یہ پیلیس تھیوری پڑھ لینی ہے ایک دفعہ ریڈ ڈوٹ کھا لیں اس کا مطلب ہے یہاں سے میں آپ کو جہاں اچھا جو ہمارے پاس فیٹ اور تھن کا جو مارڈل وے ہوتا ہے نا اس کو فائنڈ کرنے کے لام یوں کہ اس کو یوز کر دیں ٹھیک ہے ٹھری آرٹیٹر ٹائر آرٹیٹرکٹر کے اندر ہم یہ پس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس آگیا ہے یہ ڈیٹا فلو ڈیٹا فلو کا یہ آپ سی ایس فورز یو تری پڑھی ہوئی ہے یا تری دور فور آپ کو پتہ کو ڈیٹا فلو یہ میں نے ایرو ڈال دیا تو یہ کہا گا اس کا یہ مجھے پتہ چالا ہے کہ میرا جو ڈیٹا فلو کا جو بھاؤ ہے یہ رائٹ سیٹ پہ ہے اور اس کا محلوب ہے یہ جو ہمارے پاس جو کلائف سیٹ پہ ٹھیک ہے پس ہمارے پاس آررہ رہے یہ ماہ لوگ ہے اترانے پس پانچ کلائفات ہے اور یہ پس کلائف اللہ اور ٹھیک ہے اب یہ جو za دیٹا فلو ہو رہا ہے ہم فلٹر پروسسنگ کے اندر اس کو ہم کیا کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں اب اسی طرح ہمارے پاس ہے لیئر آئر ٹیکچر ہے لیئر آئر ٹیکچر کے اندر یہ ہمارے پاس یہ کہتا ہے بھائی مین کے اس کے اندر ہمارے پاس نیچے ٹائیگرام میں بتایا بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہارڈ ویئر اور مشین لینگویج کے بہت نزدیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیئر کا ملک کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کسی بھی پانی کے اندر پتر پھینکتا ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے پانی کے لیئرے جو کہ مین کے پاڑ جاتے ہیں مین کے ایک لیئر پھر دوسری پی تیسی اس طرح جو سرکل کا یہ ایک لیئر ہے پھر اس کے بعد دوسری اچھا جو ہارڈ ویئر مشین لینگویج کے نزدیک ہوتی ہے مشین کے یا ہارڈ ویئر نزی وہ ہوتی کیا اور لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے یوٹیلٹی لیئر کیا ہوتی ہے یہ اس کے بالکل اٹیج ہوتی ہے اگر ہمارے پاس یہ برونی تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مین کی انٹرفیس جو کہ تبدیل نہیں ہوتا یوٹیلٹی پر اگر ہم نے نہ یہ اپلیکیشن یا یوزر انٹرفیل لیئر کو تبدیل کرنا تو یہ یوٹیلٹی لیئر کے اوپر کوئی بھی فارق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کوئی لیئر کے نزدیک ہوتی ہے ہمارے پاس ہے او ایسا جو ریفرس مہدل آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپ نے جو کہ بلکل سیکوست میں یاد رکھنا ہے پہلے فیزیکل ڈیٹر لیئر نیٹو مائٹر سپورس اپریزیں یہ آپ نے پڑھا ہے یہ آپ پتہ ہوگا کیا ہوتی ہے اچھا پارٹیشنگ پارٹیشنگ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس بہت سیادہ ڈیٹا ہے اس چھوٹے چھوٹے سلائسز یا ٹکرے منا کر اس کو اندر ڈیوائیڈ کا دیتا ہے پھر اس کو کوئی اپٹیشن کرنی ہے کوئی چینجز کرنی ہے ہم اس کے اندر کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے ہی 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 ہوتا ہے اب یہ چیزیں یہاں پہ بتائیے ہیں اور یہ اتنا میرے خال سے اب اس کے اندر میں جو اور کوئی الیبریٹ کھانی ضرورت نہیں ہے لیکچر نمبر ٹوانٹ سکس طرح مووکتا ہے دیزائن پیٹر کیا ہوتا ہے sólo ہی ہم بتاتا ہے اس پوری کھنی جو چیز ہے یہ کھریسٹ subtحا اور الیکزنڈر میں ہی ہے اس پوری چیز کا میں اپ کو یہ بتاتا ہے ہم مارے پاس سیارا ہے انوارمینٹ میں اگر اپ ایک ہیší م Peach ملک بار بار 300 موشرک جو ہے اگن موشرک 50% موشرس اگر ایک ہی پرابلمیں گینا گینا ہم اس کے لیے کیا کریں گے اگر وہ بار پوری بار پوری پرابلم آمدی کیا کریں گے اسی سلوشن کے ساتھ جو ہمارے پاس پری بیلڈ ہے اس کے ساتھ ہم کی حلقا سکنی اس کے دنماق پڑھ分享 جو دینان کا ب Dios ہے کوئی ماٹ ہوں کہ use بہر بہر کیا تو ایک ای emperor وڈ نکھ فع%. نہیں دنیا تو چاہتے ہیں ہم کرے تو Britt Unکل کو وہ فرمش باتibel بار رہے ہیں میکوٹ mới نقص ان سے دینے اس کی حالتی تو و�کاہ اس بار جنب میں چل کرو جانسpel اور یہ چیزگی شار دنیا میں چاہتے ہیں ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ لیکچہ نمہ ٹونٹی سیون ہے ابزار پیٹرن کیا ہوتے ہیں ابزار پیٹرن اچھا ایک ہمارے پاس میرے خاص سے جہاں پر بھی اویر پیٹرن بھی تھا ٹھیک ہے کریشنل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھی آپ کو اچھا یہ ہمارے پاس کلاسیفکیشن ڈرنز ہے یہ کریشنل پیٹرن کیا ہوتا ہے کریشنل پیٹرن کا ملک بتا ہے اس کے اندر ہمیں جتنی پوائنٹ سے اس کے ہم بتایا گیا کلاسیف اور جو ابجیکٹ اس کو کیسے کیریئٹ کرنا ہے کس طرح اس کی رول ہے ریگولیشن ہے سٹرکچر پیٹرن کے اندر ہم بتایا گیا کلاسیف ہم کلاسیف لے گئے اس کے ساتھ سٹرکچر پیٹرن پتائیں گے پھر ابجیکٹ لے گئے اس کا سٹرکچر پیٹرن کو منشن کرنا ضروری ہے پھر بھی ایوری پیٹرن ہے بھی ایوری کے اندر ہم جا کرتے ہیں کلاسیف اور ابجیکٹ کے درمان جو بھی کمیونکیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ کس پیٹرن کتا ہے وہ تمام چیزیں ہم بتاتے ہیں اچھا لیکچہ نامر ٹونٹی سیون کی طرف ہم موف کر رہے ہیں بیسک انٹینٹ کیا ہوتا ہے یہ میں پاس ابزار پیٹرن ہے نیم ابزرور ہے بیسک انٹینٹ ہے یہ چیزیں آپ نے یا رکھنی ہے ایم وی سی سٹینڈ فار مارڈل ویو کنٹرولر ہے اور جی جو آئی سٹینڈ فار جی جو آئی سٹینڈ فار رہتا ہے گرافک یوزر انٹر فیس ہوتا ہے یہ چیز آپ نے یا رکھنی ایم سکیوز کے لحاظ سے ابڈیویشن کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بلکچ جہ نشین کا لینے ہے آپ کو میں نے پریویس بتایا تھا ہم جو کہ ابزار پیٹرن ابجیکٹ مارڈل کی کیا کرتے ہیں اور ایک اوریزنٹر یا ورٹیکل ہم اس کی کرتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک سرکر کریں گے پہلے اے آئے گا پھر بی پھر سی پھر ڈی آئے گا اس کو پر ورٹیکل کریں گے تو زیرو ٹوائٹی فائی فٹی ملکے سرکر کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ چیز ایک دور پڑھ لیتی ہیں ہم نے سنگلٹر پیٹر سنگلٹر کا ملک ہوتا ہے سنگل ایک چیز اگر ہمارے پاس کلاس کے پاس صرف ایک انسٹنس ہوگا وہ مرپس کیا کلائے گا سنگلٹر پیٹر یہ چیز ہے سنگلٹر لفظ ایک قیرٹر پیٹرنا گا سنگلٹر پیٹرن اس کا ملک ہے کہ آپ کے پاس انٹر فیس جو آپ کو کیا ہویا ہے وہ آپ کے سسٹم سب سسٹم سے بلانگ کرتا ہے یہ دیکھ اگزم یہ کیا ہے یہ آپ کو سسٹم پروائیڈ کیے گا اور یہ کسے بلانگ کر رہا ہے سب سسٹم سب سسٹم یگے جو کمپیٹر اٹیج یہ اٹیج ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے ساتھ یہ اٹیج ہے آپ کیا ہوگا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ آگے ساب کلاس انجھوں گے اس کے ساتھ اٹھائے جائے اب اس نے ایف کے ڈیٹا شیئر کرنا ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ تمام کمپیٹر جو ہے کہ اس کے ساتھ اٹھائے جائے اب اس کمپیٹر چاہیے کیا کرے گا یہ ایف کے ڈیٹ سے ڈیٹا لے گا وہ میں پریویس آپ کو بتا چکوں گا اچھا لیکچہ نمبر ٹونٹی ایٹ ہے اب اس کے دے دیکھ لیتے ہیں مانٹین ایبل کوڈ کیا ہوتا ہے مانٹین ایبل کوڈ کا ملک ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو کہ اس کو ایزلی مانٹین کیا جا سکے ایٹ ایزی ٹو مانٹین ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس تھری بیسے پریسپل ہوتے ہیں وہ سیمپل ہونے چاہیے پروگرام اس کے اندر کلائیٹی شوری ہو جائے اور فلیکسی بل ہو جائے جنرلیٹی ہو ٹھیک ہے اس کے اندرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنڈ کرنا ایرر وغیرہ کو سیلپ ڈاکومنٹ کوڈ ہے سیلپ ڈاکومنٹ کوڈ کا ملک ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود ہی ایکسپلینگ چیز کاری ہے وہ ہمارے پاس سیلپ ڈاکومنٹ کوڈ کراتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے فنکشن سائز کا ملک ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کسی بھی چیز فنکشن کا سائز اگر بڑھا ہوگا تو اس چیز کو سمینا اس کو ہنڈل کرنا اس کو مین کے فگر آؤٹ کرنا یہ چیز ہمارے یہ بہت ہی مین کے ڈیفکل ہو اور آپ کے ایک دو اس کے اندرہ چیز ہوتا ہے تو آپ جو کرنا چاہیے ہیں اچا ہمارے پاس فنکشن کا سائز ہوتا ہے تو استساس همارے پاس اس کے اگر یہ چیز آپ کو دے دوں کیا آپ کو پتہ جائے گا اس کا کیا معلوم ہے آپ کا مطلب ہو رہے گا سیکر پرسنے کا معلوم ہے جو آپ نے اپنے جو چیزیں جو ہیں وہ مین کے مائنڈ کے اندر جو اس کے اندر یہ آئیں گے ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ اب یہ کمنٹ دیئے گیا ہے اب میں نے اس کمنٹ کو پر مجھے پتہ چلا کہ مین کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے ایک نیو نمبر مانگ رہا ہے مین کے اس کو یہ ایلوکیٹنگ کیا کہا رہا ہے نیو نمبر مانگ رہا ہے اب مجھے کس نے پتہ چلا جب یہ جو ہے پوری جو سٹیٹمنٹ جو ہے کہ کمنٹ ریڈ اٹھ کریں اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے یہ چیز چیز کی سمجھنے آتی یہ کیا ہے اس کو مین کے ریڈیبل کرنا سمجھنے بہت مشکل تھا آپ کیا کہ اس کو تھوڑا سا اور جو کہ ایکسپلین کر دیا ایف ایلوکیٹ فلیک ٹھیک ہے یہ آپ کیا کر دیا اس کو تھوڑا سا اور میننگ فل بنا دیا ایکس کی جگہ ہم نے کیا دیا ایلوکیٹ فلیک کر دیا مین کے آپ میری نیو نمبر مجھے دے اب مجھے کن فارم ہو گیا کہ یہ نیو نمبر ہم سے مانگ رہا ہے آپ کیا ہوگا یہ اپنے آپ کو یہ پوری سٹیٹ میں آپ مجھے اس کی کمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کیا ہوگا یہ مجھے کیا کر رہا ہے ایک یہ بان کیا سیلپ ڈاکومنٹر ٹھیک ہے سیلپ ڈاکومنٹر میں آپ یہ پوری لین جو اپنے آپ کو خود سٹائل گائیڈ لائن ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سیلپ ڈاکومنٹر کے اندر جو کنسٹنسی بغیرہ کس طرح کی ہونی چاہیی ہے ہمیں بتاتا ہے یہ دیکھ سیلپ ڈاکومنٹر یہ چیز آپ نے جاہد رکھ لینی ہے سیلپ ڈاکومنٹر کے اندر جو ہم نے اس کے اندر کنسٹنسی بغیرہ کس طرح کی ہونی چاہیی ہے اب مارے پاس نیم کنونشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو صرف ایک دفعہ ویریبل کا نام لکھ دیا آپ اس کو تمام کی تمام یہ انفرمیشن ہے اس ویریبل کے ریلیٹے میں جاتی ہیں ٹھیک ہے اب مرے پاس جنرل یہ چیزیں آپ کو بتائی جائے چکے ہیں کہ یہ جاوہا اور سی پلاس پلاس میں کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو لیکچر نمبر ٹونٹی نائن کے اوپر ایرابریڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہے کہ یہ آپ کو بتائی گیا ہے کہ آپ جو کا کچھ مزید کہ سی پلس اچھی ہے کہ ان کا نام چاہی ہے پھر کچھ مزید آگیا پھر ہوتیوں کے ادر فائل کریں انٹیچ کو کیا get rid Oui لائک توٹا سام 어때 یہ لائک ہے اس طرح لائک لائنT او Low لائک لائنم عنی لائنا ہے دارٹ ایس ایک لینڈ کے پر ٹھیک ہے اب اس طرح ہمارے پاس آ چکا ہے کہ انکلوڈ فائلز انڈ جو کہ انکلوڈ جاو اسی پلاس پلاس کی اس کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انٹر فائل کے اندر ایک مین کام کنسٹرکشن وغرا شامل ہوتی ہے ہونی چاہیے جو کہ ملٹی پا جو کہ انکلین کو جو کوئی روکتی ہے ٹھیک ہے ملٹی پا انکلین کو روکتی ہے میری پاٹا آنچہ ہے آپ کلاسی اور انٹر فیس کس طرح ہومنگا سی پلککشن ورکتی ہو ڈاکمینٹیشن آنچہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس آسانکھِ ملٹی کے اندر ہومنگای ملٹی کو پümü picture پرائیویٹ دیکی ہے اور اس کے پاس دیکھا ہوا ٹھیک پنتی ہے جو اب اور اب شکر چکائے ٹھیک ہیں جائیںھوٹا ہے کہ اسی قریب کی طرف نگی بازی ہونے چاہیے اور ٹیکلیر ہونے چاہیے کہ فائلی کے اندر آپ نے بتانا خلاص فتحکا کہ آپ کی قلاصی اپلیٹ تکلائی یا جو ہاتا پر بیٹا ہے یا یہ حسوم یہ پر میس puppies چپ گئی عیرdollar لومنسان سخمشن وجانے پٹ cognitive ہے اور یہ جانسے ہمپنی ورائیبل کو استر اختبار کرنا وہاں پہ ہمیں کس ڈیٹ لٹے کرنا small کلاس ورائیبل کو دکلائر کروانا how to backflow پرотрادلGR جو Entonces جانسے آپ نے چناعتا بائیر bitر انسانال لکھنا شارع . کہ اگر آپ نے CS201 یا CS304 پڑھی ہے تو آپ کو بیسٹ بتا ہوگا اب فور کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ unrelated variable اس طرح ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے ایکس کامی جو کہ جب لکھنا ہو تو ہمیں اس کو کیا کرنے کی کامی کے ذریب ایکس کاما وائل اس طرح ہمیں رائٹ آف کرنے چاہیے فائل کے اندر ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ جو گروبر ویریبل جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو گروبر ویریبل ہیں ان کو پرگرام کے اندر یوز نہیں کرنے چاہیے اور آگیا ہمارے پاس بتایا گیا جو bullion ہوتے ہیں zero and one بوئیریبل zero and one ہوتے ہیں ان کو یوز نہیں کرنے چاہیے اچھا loop structure کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا اس کا اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں do while loop جو سے وائیڈ کرنے چاہیے اور break and break statement ہو کے یا continuous statement ان سےوائیڈ کرنا چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں do while loop جو کہ بعیڈ کرنے چاہیے break اور continuous statement loop سے وائیڈ کرنے چاہیے طرح یہ ہمارے پاس امٹی لوپ اگر ہو تو اس طرح اس سے وائیڈ کرنا چاہئے اور ایک بدقے کنٹیشنل کا اندر ہمارے پاس کنٹیشنل کا اندر ہمارے پاس کمپلیکس ہوتی ہے ان سے وائیڈ کرنا چاہئے اس کے بعد سیکنڈ کے اندر کو اس کی اس کو بتائیرyards پھر جو ریپلیس کرنے کے بھی جائے اس کو اس کی اندر پرует ریپلیس کرنے اس کو اس پارٹ کے اندر عیویڈ کریں ایک سیپٹ کے اس کو ایلس کی اپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ سیپرل لائن جو ہوتی ہیں ان سے وائیڈ مین کے کنڈیشن جو ہوں کہ شل بھی ان سیپرل لائن میں ہونی چاہیے ہمارے پاس کنڈیشن وغیرہ پرائی کریں اور جو اگزیکیوٹیبل جو سٹیٹمنٹ ان سے وائیڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے مسکلین اس کا مطلب ہے یہ میجک آڈ یہ اپورٹ میجک نمبر کیا ہوتے ہیں جو زیرو وان ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ان سے وائیڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے خیال سے یہ آپ نے دیکھ لینا چاہیے لیکچر نمبر تھرٹی کومنٹس کیا ہوتے ہیں کومنٹس وہ ہوتے ہیں جب ہم نے کوئی پروگرام وغیرہ لکھنا ہوتا ہے ہمیں اپنی حسانی کے لیے استعمال کر تاکہ کچھ ایسے بعد اگر ہم اس پروگرام کو دبارہ ریٹ آؤٹ کریں تو کومنٹ کے لیے ہمیں پتہ چال جائے کہ ہم نے کس طرح یہ پروگرام کیا ہم بتا ہے جس طرح میں نے آپ کو فنشنیلٹی کی دیکھومنٹیشن کوڈ پر بتایا تھا جو کہ ہمارے پاس کومنٹ کے ذریعے میں پتہ چاہتا چاہیے اس فنکشن کا ملک کا یہ بھی کومنٹ کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے سنگل لائن کرنا ہے کومنٹ اگر جس وان لائن کے لیے ہم یہ کومنٹ کو یوز کریں گا اگر ملٹیپل لائن کے لیے ہم اس طرح جو کہ چیز کریں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ ہے اب ایکسپرچنہ سٹیٹمنٹ کا لیے ہوت ہمیں یہاں پہ بتایا گیا کہ اس طرح جو کہ یہ بیسک انٹنٹ ہونے چاہیے ہمارے پاس تو ہونے چاہیے ہم سکیوز کے لیے ہاتھ سے امپورٹرٹ ہے اور پانچیسی تو ریموو اگر ہمارے پاس کوئی پروگرام تھوڑا سلن تھیال اس کو کیا کرنے چاہیے اس کو بریکٹ پانچیسی کے اندر اس کو بریک کمپلیکس ایکسپرشن ہے مین کس میں ہمارے پاس جو لارج سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو کیا کرنے یہ چھوٹی چھوٹی پیس سلائسی کے اوپر سلائسی کے اوپر جو ڈوائیڈ کر کے پھر کیا کرنے چاہیے اس کو ہمارے پرابلم کو سولو کرنے ایسی ہو شارڈ کا ٹائنک اینڈ کرپٹک کوڈ کیا ہوتا ہے شارڈ کا ملب ہے اب جس میں میں نے ایک کسی کو میسیج لکھنا ٹائپ کرنا ہے میسیج ٹھیک ہے اب میں نے ایم ای ڈبل ایسی جی ہے تو اگر میں اس کو سیکر پرس کو لکھ دوں ایم ایسی شارڈ کر کے اندر آپ وہ نیکس پرس کو نہیں پتا کہ ایم ایسی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کر رہے گا وہ کنفیزن ہو جائے گا اس کے اندر مین کے وہ ایک مین کے اس کو تھوڑا سا مین کی ڈیفیکلٹ ہوگا اس کو سمجھنا اس لیے ہمیں کیا کرنے شارڈ کر کسی آوائیڈ کرنے چاہیے ہمارے پاس سوچ سٹیٹمنٹ کو ملے بے خار سٹیٹمنٹ کی اس کے بعد ہمیں کیا کھانے کیے بریک سٹیٹمنٹ کا یوز کرنے کا تاکہ اس چیز کو تاکہ اگر اگر بریک سٹیٹ منٹ کا یوز نہیں کرتے تو ہمیں پرگرام تو ڈیفیکلٹی کھانے پاڑ سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مجلسے نمر جو آپ کو مجلسے پاریزن ہوتے ہیں اس کے پڑھ لینے ٹھیک ہے لیکچہ نمبر 32 ہے کلائرٹی تھرو مڈرال کیا ہوتی ہے یہ مطلور کہ ہم کیوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی بھی ایک بڑا ٹاسک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر برے کر دیتے ہیں پھر اس چھوٹے چھوٹے پارٹ کام جو ہے کہ بینکس تمہیں سول کارتے ہیں پھر کسی بے بڈیٹیٹس کو چھوٹے 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 پارٹ کے اندر جو کہ کرتے ہیں وہ کسی بڈیٹیٹس کو چھوٹے 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 پارٹ کے اندر جو کہ دیوائیڈ کرتے ہیں وہ جو کہ ہمیں بناتا ہے کہ اے آر بی کا یوز کرتے ہیں تو اس کا محلوب ہوتا ہے اگر ہمارے ان دونوں میں سے کوئی ایک سٹیٹ میں ٹرو ہوگی تو اگر اے ٹرو ہے تو پھر بی کو سکپ کر دے گا اس کو نہیں چیک کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یہاں پر بتا جا چکی ہے اس کے اندر جو اگر ایک بھی سٹیٹ میں ٹرو ہو چکی باقی کو ہم سکپ کر دیں گے اے اینڈ بی کا محلوب ہوتا ہے ان دونوں کا ٹرو ہونا بہت ضروری ہے لیکن اے آر بی کا محلوب دونوں میں سے کوئی ایک بھی ٹرو ہوگی اے اینڈ بی کے اندر بہت کا ٹرو ہونا بہت ضروری ہے اچھا اس کے بعد اور چیزیں میرے خیال سے اتنی اہم نہیں ہے اب لیکچر نمبر 33 کے اندر جا چالے جاتے ہیں کامن کورڈنگ مسٹیک کامن کورڈنگ مسٹیک آپ کو پتہ ہوں چاہیے کہ آپ اپنی بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ جب کورڈ بغیرہ لکھتے ہیں آپ کون کونسی مسٹیک آجاتے ہیں وہ آپ نے جب سامی کالم کا چھوڑ دیتے ہیں پیرنٹیسز کا اگر آپ نے سمال ویریبل دیئے اگر اس کی ریپلیس آپ کپیٹے ویریبل لکھ دیتے ہیں وہ آپ کی کلتی ہیں کہ آپ نے گائی لین کا مطلب یہ یہ آپ کو بتایا جا چکے کہ آپ نے کون کونسی مسٹیک سے وائر کرنا چاہیے ڈیکلیریشن ٹائم ہمیں جو کہ کاما کا یوز نہیں کنا چاہیے ٹھیک ہے سامی کالم کا اور یہ اس طرح آپ کو چیزیں جو بتائیں گے آپ نے اس کو ان کو جو ہے کہ چیزیں نشین کرنے ہیں پر فارمس کا مطلب آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ پوری جو کرنا چاہیے باقی جو ہمارے پاس 80% ہم نے اس طرح اپنی پرگرام کے اوپر جو ہے کہ تھنک کرنا چاہیے ہمارا جو پرگرام ہے وہ پورٹے بلانا چاہیے اس کو خوبصورت بنانا چاہیے تاکہ نیکس پرسن اس کو دیکھے اس کو ایزلی انڈرسٹینڈ کر جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پورا فاکس ہمارے پرگرام کے اوپر یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو کہ ٹوانٹی پرسن جو ہے کہ جو کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے جس ہمیں کیا کریں گے پرگرام کے اوپر جس ٹونٹی فور پرسن جو کہ اس کو کوڈ کے اوپر دیکھنا چاہیے یا اس کے اوپر ریلائے کانے چاہیے باقی 80% ہم نے اس طرح کوڈ کو بنانا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے اگر میں اس طرح کوڈ بناتا ہوں تاکہ نیکس پرسن جو کہ میرے کو جو کوڈ میں لکھا ہے اس کو جو کسانی کے ساتھ پر کپ کارے ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پر جسی اگر فاروڈ کرنا بھیجنے وہ مارے پاس جگہ جا سکے وہ مارے پورٹ ٹیبل کراتے ہیں یہی ملہمین ایک جگہ دوسری جگہ چیز کو بھیجنا اگر یہ مارے پاس تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہوتا ہے جب تک آپ کا جو کوڈ ہے وہ اچھا اگر نہیں ہوگا تو مارے پاس جگہ اگر کوڈ اچھا نہیں ہے وہ ایرن فری نہیں ہے تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ڈیٹا کو جو کہ ساند کر سکتے ہیں اگر مارے پاس ایک لاش پرگرام سانی کیلئے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے اندر جو ہم انگیر انگیر ڈیوائیڈ کر لیں گے اگر اس کو ایک دوسری جگہ بنانے تو ہم نے کون سے جو گائیڈ لائن ان کو فالو کرنا چاہیے گرام ان کو فالو کرنے کا ہمارے پاس یہی تو ہے ایک اپنے پاس گرام ٹی پلس یک کو اس کیوں کہ سیکنڈ میں ہمارے پاس کیا ہے اوپر اپنے پاس جو کہ سکتے آپ یوزنگ وینتر سپیس کی لیکم ایکسٹینشن کو یوز کرنے کے بجائے آپ ایس ٹی ایلی کو زیادہ سی زیادہ یوز کرنے یہ جو انسٹرکشن جو آپ نے جاند رکھنی ہے اب ہمارے پاس ہے سائز آف ڈیٹر ٹائپس کیا ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس فنکشن کا سائز اگر بڑا ہوگا تو اس کو کریئیٹ کرنے میں اس کو کریئیٹ کرنے میں تھوڑا سی ڈیفکلٹیز آئے گا ان کو سہی کرنا وہ مارے لی بہت مشکل ٹاسک ہوگا اس کےol comer ہی آرڈر آف vard ہیں سائیڈیفیکٹ کے ٹائم اور ٹ geez اور ٹیلی میںٹ کنتم پیримیشن lovers ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹمكن ان کو جانا ٹنیفوٹی بڑ Resident입니다 کارا پیدا کار سکتے ہیں ٹھیک ہے ارثمیٹک آلاجی کا لیجئے آپ کو پتہ ہوں چاہیے یہ کون سے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کے سائن اور انسائن کریکٹر کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ لینگ ونگ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کریکٹر جو ہیں وہ سائن ہو وہ انسائن ہو کیونکہ ہم کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ ہم نے ہر چیز کو خود ہی دیپلی جو ہے کہ وہ ہمیں تھنک کرنا چاہیے اپنے پرگرام کو پورٹے پر بڑھائی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ان کے کریکٹر گئے کے لئے یہ ت fate막ے ہیں وہ جو ہے جو ہے کہ زیر پاز پلیٹسہ ہے یہ چیزیں آپ کی محطم ہے ہمارے پاس آگے گئے ہیں آپ نے می together پر آپ کی کوئی ا Great Shift Operator حالان ملتا ہے اس کو ایک وقت میں ہے جا کے اس کو ملتا ہے اور اس کو ملتا ہے کہ ملتا ہے یہ آگیا ہے اور ملتا ہے اور ملتا ہے جا ہے ملتا ہے پس ملتا ہے بایٹ اجائے اس میں صرف ٹیکس تیوز کرنے ہیں ڈیٹا کرنے کے ساتھ دیٹا چاہیے آپ کو جان اللہ علیہنس میں ساتھ مطلب ہے میں ٹھیک ہے آپ کو دفائن کرنے کی مطلب ہے دفائن کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی نیدے ہوتی کلاس اکیل بغیر کو آپ کو ساتھ بھی آپ کو دفائن نہیں کرناپڑتا آپ کو سارا کام ہوتی کم کن کرنے پڑی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے زیادہ ٹپکٹ بھیلد بیٹ فیز موسٹ اپورٹن ٹاپکس ہیں ان تمام چیزوں کو میں آپ بریف بھی بتا دیتا ہوں آپ یہ پرمیشن ہمیں بیٹ فیز یہ پرمیشن دیتی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پیکٹ آپ کو ڈیٹا ہوگا اس کو کیا کریں آپ اس کو پیک کریں یہ ڈیٹا کو یہ ڈیٹا کو کیا کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب ڈیٹا کو پیک کریں گے تو ہمارا جو کام ہے وہ ازلی ہو جائے گا پیکٹ ہوتے ہیں وہ کیا کریں کہ پیک Рیڈنگ ایکسٹرنیل فائلumble اور اس کے بعد ریڈنگ ایکسٹرنل فائل فارم انترکھ رہے ہیں انترک Engine ójہٹ کہٹ چک کہنا کے لیے ہے یہ بیٹ فیلڈ کی ڈیٹاکو چکچنے کے لیے ہمارے پاس ریڈنگ ایکسٹرنل فائل کی ڈیٹا کیل Programmisation اب آپ دلف لکچه نمبر ایکس rapport ایکسپشن عندر فائل ہوب ہے ایکسپشن نمبر محصوہ ہے ہے کہ that it is a handling .it is a powerful that separate error handling from normal code .اچھے یہ کیا کرتا ہے کہ پاورفل تقنیک ہے جو لیک sophisticated code تکنیک ہے جو لیکھا ہے اس نے اقلار جاتا ہے اُس کو کئی کرتا ہے جو بھی حالا ہے اس کو ایک سیڑ پرکار دیتا ہے اور جو نارمال code اپنے کرتے ہیں اس کو ایک سیڑ پرکار دیتا ہے بس ٹھو پانٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ایرر ہوتا ہے ایر وارہ کوڈ کو ایک سیڑ پرکار اور باقی یہ چیزیں آپ نے اچھا اس میں سے آپ نے یہ جو سنٹیکس ہے اس کو یاد رکھنا ہے تھرو ایکسپشن ہے کیچ ایکسپشن ہے اور اس کے جو آپ نے اس کا جو کہ سنٹیکس ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اور باقی چیز یہ اتنی اہم نی ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ دیکھیں how many more execution path are there اس کے اندر ہمارے پاس کتنی total 23 ہوتے ہیں three non exceptional path ہیں اور 20 exceptional path ہیں اور یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ چیزیں اتنی ہیں آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینے اتنی اہم نی ہے اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں لیکچر نمبر 36 کے اوپر اچھا سافٹے ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے سافٹے ٹیسٹنگ کے اندر ہمارے پاس اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا وہ بالکل accurate ہے ہندر پرسن بلکل area free ہے کہ نہیں یمین کیس کر دیتے ہیں verification validation کے اندر ہم جو product وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آج آجاتا ہے کہ verification کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے does the product meet system ہمارے جتنے بھی سسٹم ہیں specification وغیرہ جو آپس میں meet کاری ہیں کہ نہیں جو ہمیں چیزیں ہم نے require ہے جو ہماری جو need fulfill ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ہم بتاتا ہے کہ ہمارے جو product وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں validation ہم دیکھ رہے دیتے ہیں کہ does the product meet user expectation جو ہمارے پاس user چیزیں use کار رہا ہے کیا اس کی expectation جو ہے اس سافٹے کو اسمال کر کے fulfill ہو رہی ہیں کہ نہیں آگے ہمیں بتا دیتا ہے کہ جو چیز یہ بنی ہے کیا یہ بلکہ جو جس طرح یہ چیز بنانی جائے نہیں تھی کیا اس طرح بنی ہے کہ نہیں بنی product تو یہ validation کے اندر دیکھ جاتا ہے defect کا ملب یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں real life example جس طرح آپ مارکیٹ کے اندر new sell buy کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں firstly آپ اس کے اندر defect بغیرہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کون کون سی جو کے خامیاں ہیں بینکہ اس کے اندر کیا چیزیں defect ہیں مینکہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں خراب ہیں پھر کیا کہتا ہے defect کا ملب ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مارے پاس defect ہیں تاکہ وہ جو یوزر کی ڈیزائر کو کیا کار سکیں مینکہ وہ اس کی فل فیل کار سکیں اگر وہ ڈیفیکٹی نہ ہو مینکہ error free چیزیں ہو ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے اگر کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے اندر zero one percent بھی defect نہیں ہوتا تو کیا ہوتا یوزر کی ایکسپیکسٹیشن ہوتی ہیں وہ فل فل ہو جاتی ہیں ساتھ فیوران انڈیفیکٹر میں آپ کو اوپر بتا چکوں کیا ہوتا ہے ساتھ فیوران تیسٹنگ کا بتا چکوں ہم دیکھتے ہیں کس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سکسیسفل کا ملب ہے اور یہ ہمارے پاس سکسیسفل ہمارے پاس تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس error free ہوگا بالکل ہمارے پاس جو سافٹر بنائے بالکل وہ accurate ہوتا بہت سکتا ہے اس کے چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ اس کے بعد ہمارے پاس لیکچر نمبر 23 سٹارٹ نہیں 37 سٹارٹ ہونے چاہیے میرے خال سے وہ اس کے پہنچ چکا ہے ایک لیکچر یہ دیکھیں لیکچر نمبر 37ل تیسٹنگ ورسائی ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے تیسٹنگ کا ملب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تیسٹنگ اور ڈیویلپمنٹ تیسٹنگ کے اندر ہم اپنی جو پروسارٹر ہوتا ہے اس کو تیسٹ سڈال کرتے ہیں کہ یہ پاس صحیح ہے 에کٹیوٹی ورہیلپمنٹ کے مثال ہر ہم استvic하지 ہونے ہو passeio کائی جو کے تنaire ہم صرف ملت کر آنا اس کے بعد ہر تیسٹر ہیں ڈیویلپمنٹ اور ٹیسٹنگ ہیں یہ شخصیوں نے چیزیں تھے جو ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے اکٹیوٹی اکٹیوٹی آماق شخص ہیں مولме نظود ہوتا ہے اپنی پروگرام کو اس اس کر دی نے بیلٹ اپکتے ہو دیور پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، ٹے سے ٹھیک ہے ٹیستنگ یہ ہے نا Waarہ کر عمل اگر نہیں چاہتا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ اگر ہے اس وقت heel پہ ص有沒有 پف嘱 ہو وہاں بہل ہوای ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نای کا تد کا ٹھیک ہے اور یہ اتنا ایم نی ہے اس کے بعد تسٹنگ کے اندر یونر فیز ہو گیا وہ کام پہ گئے ہیں ایک میں آپ کو ایک دو چیز بتانی تھی وہ میرے خیال سے یہاں سے سکے پہنچ چکی ہیں تھوڑا سی ایم تی پیپر کے لیاس سے ایم تی پیپر کے لیاس سے اچھا اب ہم جو آگے 37 ڈسکرپشن کے اندر آ چکے ہیں اچھا یہ جیسے باکس تسٹنگ یہ جو تسٹنگ ہوتے ہیں اچھے یہ دیکھیں وائیٹ باکس تسٹنگ اور ملک باکس تسٹنگ یا آپ کو بتا دیتا ہوں ملک باکس تسٹنگ ملک باکس ہے کہ ایک دو اچھا پیٹ پر پوڑکرام کو بیلٹ اپ کرتا ہے وہ ہمارے پاس کام پر پر کرتا ہے بیلٹ اپ کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے لئے بیج دیتا ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں اور انپوٹ یا آوٹپوٹ آپ دکھائیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اب جو جو جس نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اب نہیں پتا ہوتا ہے جو بھی سارٹھ بگارہ ہم جس یوز کرتے ہیں ٹیسٹ کے لئے اب اس کو نہیں پتا کہ جو میں کوڈ رن کرنا ہے وہ جو ہے کہ اس کے اندر کونسی جو کے لینگویج یوز کی گئی ہے اس کو بالکل بالکل zero personality اس کو مطلق ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ جو آپ کے فنکشن ہے وہ چیک آہ دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے کا نہیں ہے اس کے بعد اس کا کوئی لنک کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ اس کے اندر کونسی لینگویج ہے یہ اس کو مین کے ایٹو زیز کو بعد بارے کوئی چینی چیز کو پتا ہے ٹھیک ہے وائٹ باکس کا مطلب ہے یہ اس کا آلٹرنیٹیو ہے اس کامدب ہوتا ہے اس Again اس کرایںی کو اٹดیم کرنے کیا قنات کر پھر وہ Garage کینے کے لیے چیک کرتا ہے تیسٹر جو جو Geräus کو پتہ ہوتا ہے اس yineB , عائم تک اس سکرائی جو اپنے یہ بھی اپنے وقت ہے منtober شد ہیڈ تک جو جالکام شر بٹا کرنا چکیڑ گا جب تک زی nên اور شدacher اس کے لیے مجھلوں کے پاس رکھنے چیبے اس کا ارناڈ بٹا کر رکھنے سب کچھ اے ٹو دی اس کے بیک روم سٹیکچر پروسیجر اے ٹو دی پتہ ہوتا ہے لیکن بلیک باکس ٹرکس کے اندر اس کے انٹرنل جو کہ سٹیکچر بلیکل اس کا کوئی سرکاہ نہیں ہوتا بلیکل اس کو بیک روم پروسیجر کا نہیں پتہ ہوتا ٹھیک ہے یہ چیزی دو آپ نے جا رکھنی ہے اگر ایک ٹی ایک ٹی ایک ویلنس کلاس اور ایک ویلنس پانٹیشنگ کیا ہوتی ہے اگر ایک ایک ڈی فیکٹ ڈسکور گوگا ہوتا ہے مطلب یابقی دی فیکٹ κά demos اگر ایک د حسنا دیں ایک ایسکار نہیں ہوگا اگر اخت ایک ڈی فیکٹ کوڑی رون کا یقینک دیں گوگا ہوتا ہے ایت اللق ترمی بمک میں بکیا گیا ہوتی ہوتا ہے ڈی فائٹشنگ کے انز اوٹ پتہ ہوتی اس کا مارے پاس ہے ہے کہ اکویلنس کے لات Intelligent ہمارے پاس اس مسائے ہیں کہ پارٹشنگ جو یہ پاس ہے اس پاس زیادر ہوتی ہے مبارڈی اکویلنس کلاس دا ڈیشن ہیں اس کے بعد کیلشن ہوتی ہیں اور تم tom کیلشن کامیس کے لاتے ہیں اسپس غیر ہے چیزوں آپ نے دیکھ لیا ہے اس پاس اس طرح کیلش میں O sof سمال جو کہ سمال اگر ہم نے جو کہ سمال لیٹری یوز کی ہے تو اسمین ہم نے تمام کے لیے سمال لیٹری کا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں آل اوور کے سمال کے اسمین بہت سائیڈ بھی آل ہی ہوگی ہیں اپرکیز یوز کرنا ہے تو بہت سائیڈ اپرکیز یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بیسیک اور سٹرکچر ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا سیکن فلو گراف نوٹیشن ہے سیکنس ہے مینکہ ایک سیکنس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا جو ہے کہ موکر ایف کے اندر یہ مارپا ایف کنیشنگ آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو پتا ہوگا ایک سٹرکچر میں یہ دیکھا ہے ایک یہ دیکھا ہے ایک بوسرے کے ساتھ کیس سٹیٹمنٹ ہے آپس میں یہ کیس ہے اس کے بعد یہ کیس وان کیس ٹو کیس ٹی پر یہ بریک سٹیٹمنٹ اپلائی کی ہے وائل لوپ ہے یہاں پہ اس طرح ایک کنیشن وغیرہ اپلائی کی گئی ہیں اس کے اندر لیکچے نمبر 39 کے اندر ہمارے پاس ہے کہ وائیڈ باک ٹیس کے اندر یہ کوریج کے اندر جس آپ نے تری سٹیٹمنٹ میں جا رکھنی ہے سٹیٹمنٹ کوری برانچ کوری پاتھ کوریج اس کے بعد ایک اور مارپا وائیڈ باکس کے اندر آ جاتا ہے اچھا اس کے اندر ایک فرمولا تھا اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے موڈیفائی کورڈ اچھا لیکچے نمبر آپ مارپا اچھا وہ برانچ کوریج اور پاتھ کوریج سٹیٹمنٹ کوریج کا میں آپ کو جس بتا دو بریفلی ان تینوں کا سمجھا باکی چیزیں اپورٹنی ہیں سٹیٹمنٹ کوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ کے لئے ٹیس کے لئے جو کورڈ جو سٹیٹمنٹ جو کہ آپ کو ٹیسٹ کے لئے دیے جاتا ہے تو اس میں جو کہ سٹیٹمنٹ آف کورڈ ہوتا ہے برانچ کوریج کے اندر کیا ہوتا ہے برانچ کے اندر جتنی بھی پوسیبال برانچیں جو سٹیٹمنٹ کے لئے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں مین کے برانچ آپ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے پاتھ کوریج کے اندر انپورٹ سے لے کر آؤٹ پر جتنی بھی پاتھ کوریج کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس پاتھ کوریج کا ہوتا ہے باقی یہ چیز اتنی ہے آپ نے جسٹ ریڈ جو کیانڈ اپس پڑھ لینا ہے کہ آپ اپنے امسیکیونس کلاس ہے لیکچے نمبر فورٹی ہے جونٹ ٹیسٹنگ کیا تو جونٹ ٹیسٹنگ کے اندر جو کہ ایک چوٹے جو کہ مین کی پرٹیشننگ وغیرہ کارکہ ہم اس چیز کو بناتے ہیں اب اس کی جو پرنسپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈویلپر ہوتا ہے وہ خود اپنے کورڈ کو مین کی ٹیسٹ کرتا ہے اس کے بعد جو جونٹ ٹیسٹنگ ہے یہ ایک گریٹ وے ہوتا ہے یہ ایک کیا ہوتا ہے گریٹ وے ہوتا ہے جو کہ آئی پی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے کوانٹیٹیٹیو بینفیٹس ہوتے ہیں یہ ریپیٹیبل باؤن سکتے ہیں شاڑ کو سمید آپ سے پو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیفیکٹیو آرگانیزیشن کا آ جاتا ہے اچھا یہ دیکھا ہے ڈیفیکٹیو آرگانیزیشن کے اندر کیا تھا ڈیویلپنٹ لائف سیکل ویڈیفیکٹ انٹرنیٹ ایٹو دپرگاں اچھا یہ ہمیں بتا جاتا ہے کہ ہمارے جو ڈیفیکٹ کھاں کھاں سے آ سکتا ہے ڈیفائرمنٹ سے ڈیزائن سے ڈیزائن سے ڈیوزر ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن کے اور ٹیسٹنگ ڈیفیکٹ دیو ٹو بیٹ فکس کی وجہ سے اور یہ چینجے ڈیفیکٹیو آ سکتا ہے لیکٹ نامر 41 کے اندر انسپیشن پارے والسٹیسنگ . ان سکتا ہوں actuals چ buen، ان تمام چیزوں کو میں آپ کو یہ چھوٹی Мы کے ت BR جائیں چیزیں تو میں آپ کو بالتواجبraft مجم challengu چوٹے پوائنٹ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں نے کہ آپ کو دین چار پوائنٹ جوktion چیزیں آپ کو رپیڑکا دیتا ہوں えー جڈاого ہیں اب انسپیشن خوداتے کہ ان سکتا ہوں vayلیفیکیشن و والیشن sellers delegate Вам ہے ایک پوائنٹ чем پاائنٹx دیع کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایکسکوشن پروگرام کے انسپیکشن کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اگر ہم سنگل ایکسپیکشن سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹاسک کو ڈسکور کر سکتے ہیں تھری پوائنٹس ہوگی فور پوائنٹ کے اندر کیا ہے کچھ چیک لیس بنائی جاتی ہیں جس سے ہمیں ریکارڈنگ ڈیفیکٹ وغیرہ کے اباؤڈ جو انفرمیشن ملتی ہیں اگر視ن کچھ چیک لیس بنائی چیک لیس Schwleri ایکسپیکشن کی ضرورت ہم نہیں کرتے استığı کرسکتے ہیں چیزوں سے پڑ بے تھے سکورڈ کرسکتے ہیں اس کا جو ٹیمبل بکھا رہا ہے یہ تو اب مہنے پاس آگیا ہے لیکچہ نومر ٹونٹی ٹوٹی ٹو ہے ڈی بگنگ کیا تو ڈی بگنگ آپ کو پہلے یہ بات بتاؤں گا پہلے آپ کو بگ بتا تو بگ وہ ہوتا ہے کہ بگ کو ہم مختلف نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سافٹر ڈی فیکٹری بتا سکتے ہیں سافٹر بگ بھی بکا سکتے ہیں سافٹر پرابلم بھی بکا سکتے ہیں ایون سافٹر فیچر بھی بکا سکتے ہیں کہ یہ تمام نام کس کے ہیں بگ بک کے ہیں باگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ایرر ہو سکتا ہے پرابلم آ سکتا ہے جب ہم جو بھی ایرر یا بھی پروگرام کو رحم کرتے ہیں کوئی کبھی کا مہر پاس آجاتا ہے کہ یہ آپ نے مسٹیک کر دیا ہے یا آپ نے نہیں رائیڈ کیا یا آپ کو پہنٹیس کا آجاتا ہے یا آپ نے جہاں پہ آپ نے ویریبل جو ہے کہ یہ سمال کرکٹر یوز کے وہاں اگر آپ اس کی ریپلیس کی اوپر آپ اگر جو کے کیپیٹل کا یوز کا لیتے ہیں کرکٹر کا تو وہ آپ کی ایرر آجاتا ہے ڈی بگنگ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایرر ہے اس کو فائنڈ کرنا اس کے بعد اس کو فائنڈ کرنے کے بعد اس کو صحیح کرنا وکریکٹ کرنا وہ آپ کے کپاس کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی جو کے ایشتری بکارا ہے وہ آپ نے خود ایک دفعہ کائنلی پار لی جیگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو میں آگے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں فورٹی تری ہے ایمپورٹنسان ڈی بگنگ وہ آپ کو بتایا دے گا کہ اس کا اکارڈنٹو سروے کے مطابق پسٹ ٹائم اس کو کیا کیا ٹوئنٹی پرسنٹ لائف سیکل کاسٹ اس کی آئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹھرڈ آف دا آور آر ساپ کے کاسٹ انکر جو ہی تھی میرے پہلے اتنی لوگوں نے یوز کیا پر اس کو بعد اس طرح کرتے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس فورٹی تری آگیا ہے Script تو واپس سمتشکل سسٹیم ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا سسٹم ہا کہا ہے اسے کریش ہو سکتے ہیں ایک چیز ہے یہ ہو گئی اس کے بعد لاجکر ایرر کے اندر کیا آجاتا ہے لاجکل آرے کے اندر مارے پاس جو اس کا اندر ورکنگ لاجکل ایرر اکر ون کوڈ سنٹیٹیکلی کریکٹ ہمارے جو کوڈ بالکل جو کہ سنٹیٹیکلی کریکٹ ہوتا ہے اگر میں نے ایک ریٹر دین فائیو کیا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ایک ریٹر دین فائیو کرنا تھا اگر میں نے اس کو اے لیسن فائیو کا دیا اس میں ہمارے پاس جو کہ کوڈ رن ہوگا لیکن جو اس کی آوٹ پوٹ آئے گی وہ چینج ہوگی لیکن پروگرام ٹھیک ہوگا اگر ایک ریٹر دین فائیو لکھنا تھا تو یہ ہمارے سسٹم کی غلطی نہیں یہ ہمارے پروگرامر کی غلطی ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے پاس یہ کلاتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس جو کوڈ مس بیہیونگ نی مس بیہیونگ مین کے یہ ازلی جو کہ یہ ہمیں جو کہ امپلیمنٹ نہیں کرتا ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس کے اندر کیا چیز مسٹیک کر رہا ہے اور پروگرام جو ہمارے پاس اس کے اندر پروگرام کریش نہیں ہوتا لیکن جو ہمارے پاس آٹس وغیرہ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس جو آٹ پوٹ ہوتی ہے وہ سٹینج ہوتی ہے مینکہ وہ ہماری جو کے نیڈز کے مطابق نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمٹمز اب اس کے آج کوڈنگ ایرر کے اندر آجاتا ہے وہ میں آپ کی طرف پرابلم جو جب ہم کوڈ وغیرہ لیکھتا ہے ، ان میں اپنا یہسکی ہوتی ہے پرابلم کھار آجاتی ہے ان آن xiسپکٹیڈ ایرر آجاتا ہے اس کے اندر اس کے بعد پہ آجاتا ہے کہ ان آن اسپکٹیڈ ایرر اکر ہو سکتا ہے یزلی خو dx کاؤڈنگ ایرر کے اندر ٹھیک ہے یہwoہچی دی pantor یہاں نام یہاں لے ممیمری آور رہن ہے کہ ہمارے پاس 60 bits کے کے ممیمیٹس کے اس کے اندر اس کے اندر 70 بیٹس آپ ياضار دیکھیں، اگر ہمارے پاس تو کمپیٹر unique اگر ہم سکس بٹس کے آور جائیں گے ایٹی بٹس کر رہے ہیں نائنٹی بٹس ٹوئنٹی پلاس بٹس کر رہے ہیں کیا ہوگا کہ اگر وہ چیز اس چیز سے زیادہ ہو جائے گی ہمارے پاس کیا ہوگا اگر لوڈ زیادہ پات جائے گا ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس ہنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس مائموری آوران کا پرابلم ہے اس کو سمٹر آپ نے دیکھ لینے ہیں لوڈ ایرر آپ نے دیکھ لینے ہے جو ہمیں غلطیوں بگے ہمیں لوڈ ایرور بریک ڈاؤن ڈو ڈو ڈیفرنٹ سب سٹپ اس کے اندر ہمیں لوڈ سٹپ اس پر اندر لوڈ ایرر آپ کو دیکھالا بھی جس طرح لوڈ ایرر آپ کو دیکھا کہ جس طرح لوڈ ایرور جو بھی ہم آپ کی اس کا حد بھائی مستیق بگر رہتا ہے پوائنٹ ایرر اس کے اندر ایرور ایر اس کے اندر ایرر آپ کو دیکھو به آپ کی آئند ایر BBQ بلین بانگ ونوو سے ہمیں جو کہ بلین کی ریلی نیڈ ہے اور وائس ورسا بلین اندھن بلین ہمارے پاس اگر اند اس کا وائس ورسا کیا ہوگا آر ہوگا اگر آر اس کا وائس ورسا کیا ہوگا اندھو گا ہمارے پاس سلیکچن نمبر فورٹی فور ہمارے پاس جو کلیکچن نمبر فورٹی فور ہمارے پاس اب سٹارٹ ہو رہا ہے اولیسٹک اپروچ کیا ہوتی اولیسٹک یہ دو پوائنٹ میں آپ کو جو جو ابھی بتا دیتا ہوں اولیسٹک کیا ہے ایمفیسائزنگ تا ایمپورٹس اف دا ہول اینٹر ڈیپینڈنس اف ایٹس ایٹم ایمٹر ڈیپینڈنس اف یہ آپ نے یاد رکھ لین ہے ایمسی کیوز کے لیے سے اور کیا ہوتا کنسان ویڈ اول ریدر دن انیلسی آر سپریشن کو پورا جو کہ ہول پورا دیکھتے ہیں ریدر دن کیا ہوتا ہے کہ اس کو سپریشن انٹو پاس اس کو چھوٹے چھوٹے پاس باڑی کھا کر دیکھے اگر ہم اپنے پرگرام کو سٹیپ پا سٹیپ نہیں دیکھ رہے ہوتے پورے پرگرام کو ایک ساتھ ایک ساتھ ہم دیکھ لیے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بس ٹو دو پائنٹ ہم نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے جب ہم تمام پارٹ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں مینکہ ان کو سٹیپ پا سٹیپ بلکل ہر چیز کو بلکل ڈیپ لی بلکل غور و فکر سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ مارا پاس اس کھوٹے چھوٹے پارٹ میں دیکھیں گے جو مارے پاس کیا کرائےگی وہ لسٹک نہیں کرائے گی ٹھیک ہے یہ چیز کرائی ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم جب ہم پرگرام کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تمام پارٹ ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مارے پاس کراتی ہے جب یہ ہمارے پاس جس طرح یہ آپ لیٹس پہ یہ دیکھیں یہ پورا پرگرام اتنا بڑا دیکھا ہوا ہے یہ تمام لیٹس ازیوم کردیں اب میلے چین پوری ایک دفعہ دیکھ لیوں گا وہ یہ کیا کرائے گی کیا کرائے گی اور لیسٹک کرائے گی اب لیسٹک تب نہیں کرائے گی جب میں اس پرگرام کو مین کی ایک دفعہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھوں گا وہ لیسٹک نہیں کرائے گا آرس章 میں نے رسول اور کنسرر میں مرتف میں کوئی مرتفی ہوگا اچھا یہ دیکھ ہمارے پاس ہے گہر سا سٹیک ٹریس کے نہ رہے یہ ہے آپ نے یہ یہ جتنی بھی اس کے پوائنٹ دیتی ہیں یہ آپ نے دفعہ پڑھ لینا ہے جس ٹھیک ہے دی بگ انکانی بھی اس ٹوڈیسپلی ویلیو یہ چیزیں آپ نے دفعہ پڑھنے ہیں یہ ہے لیکچر نمبر 45 تو یہ ہے ہمارے پاس جو فانل ٹائم کے لیکچر ہیں یہاں پہ اند ہوتے ہیں تو آئی اوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فانل ٹائم کے لئے ٹو پارٹ جو آپ کے لئے حیل فور رہے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے اور آپ نے مجھے مس پتا ہے کمنٹ سیکسن کے اندر کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے سے ہیلپ ملئے کرنے کی